صرف اور صرف اس بات پر کہ وہ خدا جو ذات سبحان ہے یہ عالم امر کی بات ہے لہو الامر و لہو الخلق خدا کے لئے عالم امر بھی ہے عالم خلق بھی ہے تو خدا وند تعالی جہاں پر عالم امر میں ذات سبحان ہے سمدھ ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا لیکن جب وہ عالم خلق میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان تمام انسانوں میں سے اشرف خاندان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آل ابراہیم اور آل محمد میں خدا وند تعالی کی جلوہ نمائی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل آل ابراہیم در حقیقت وہ دنیا میں خدا کی ظاہری صورت ہے جس جہاں پر خدا اپنے آپ کو ظاہر قرار دیتا ہے تو یہ در حقیقت اسی ظہور کیلئے ہے جو کی ظاہر کے معنی ہے ظاہری کام سے اس کو سنا جائے ظاہری آنگ سے اس کو دیکھا جائے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرعانی فقط راہ الحق جس نے مجھے دیکھا تو گویا کہ اس نے خدا کو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا خدا کو دیکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا کی محبت جو اس کی نئی شان ہے عالمِ خلق میں یہ ظہور کے متعلق یہ آیت ہے عالمِ خلق میں وہ ہر مرتبہ جسم کے ہجاب کو ہٹاتا ہے جسم کے پردوں کو ہٹاتا ہے جب جسم کے اس ہجاب کو خدا وآلہ جب ہٹاتا ہے تو نور میں کوئی تبدیلی نہیں نور بڑا نہیں ہوتا در حقیقت یہ جسم کا ہجاب ہے ہم کپڑا بدلتے ہیں تو کپڑا بدلنے سے شخصیت نہیں بدلتی ہے شخصیت وہی رہتی ہے البتہ یہ ہے کہ جوہنا کپڑے کو بدلا جاتا ہے یہ جسم اس نور کے لئے صرف اور صرف کپڑا ہے اس جسم کے اس کپڑے کو ہٹا کر اس نور تک پہنچنے کے لئے علم چاہیے اسی عقیدے کی وجہ سے ہم پر کئی کئی الزامات لگے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم زمانے کے آدم کو سجدہ کرتے ہیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہی آل محمد یہی آل محمد سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہی ہیں جو آدم سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا ہے تو میرا جو امام ہے جو تقریباً سو جاموں سے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابھی تک انچاس جاموں تک سب کو پتا ہے کہ ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو خداوندی ظہور کہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہم اس کے دیدار کو خدا کا دیدار قرار دیتے ہیں سب کو پتا ہے کہ آلم خلق میں جسمانیت میں خدا نے جس بشر میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے تو بشریت کی وہ تمام صفات میرے امام کے اندر موجود ہیں سب کو پتا ہے